تو حضرت مولا علی کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے آدمی اصطور کرنی ہے کون علی توجہ چاہوں گا میں میرے بھائی کون علی میرے نبی کا ویر علی میرے نبی کا ویر علی کون علی صحابہ کا مشیر علی کون علی ہم سنیوں کا پیر علی حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابے میں ولادت ہوئی جب مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے تو روایات کے اندر آتا تقریباً آل سنت کی ستر سے زید قطب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت مولا علی کعبے کے اندر آئے ہیں آپ کی ولادت کعبہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے اور حضرت مولا علی کی عمر مبارک چھے برس یا آٹھ برس یا دس برس یہ روایت کے اندر آتا ہے چھے برس یا آٹھ برس یا دس برس ہوئی میرے آقا علی صلی اللہ علی تشریف لے گئے جا کے حضرت ابو طالب سے عرض کیا میرے نبی نے فرمایا چچا علی کو مجھے دے دو سرکار حضرت مولا علی کو لے کے آگئے اب خود سوچ چھوٹا بچہ ہو اس کی تربیر کیسے ہوتی ہے چھوٹا بچہ ہو وہ سوتا کیسے ہے چھوٹا بچہ ہو وہ چلتا کیسے ہے چھوٹا بچہ ہو وہ کھاتا کیسے ہے چھوٹا محسوم بچہ ہو وہ پیتا کیسے ہے وہ کلام کیسے کرتا ہے تو اب حضرت مولا علی کی زندگی کو دیکھئے قربان علی دی زندگی پر تو کھا رہا ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں میرے معنی کرنی ہے میرے معنی کرنی ہے سبحان اللہ کی عبارت انچھی آنے چاہیے تو کھا رہا ہے مولا میرے نبی کے ہاتھوں تو انگلی پکڑ کے چل رہا ہے میرے نبی کے ہاتھ سے تو سو رہا ہے نبی کے سینے حضرت مولا علی کا بچ بنا میرے نبی کے ساتھ گزرا میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزرا جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچ بنا حضور کے ساتھ گزرا تو آئیے ذرا میں وہ رویات میں پیش کر دیتا ہو حضرت سب سے پہلے بچوں میں میرے نبی پر ایمان لانے والے مولا علی مولا علی ہاں جی مولا علی سب سے پہلے کلمہ خان سب سے پہلا کلمہ خان مولا علی سب سے پہلا مسلمان مولا علی جوڑے دیت پریشان ہو کے تکرین جناب امان کو خیرتی ہے نا مولا علی کا ذکر مومن کی نشانی ہے اس لیے مومن پر ان کے موقع سبحانہ لگے والا ہے سب سے پہلا مسلمان مولا علی سب سے پہلا کلمہ خان مولا علی اور ہم نے یہ بھی روایت میں پڑھا ہے حدیثِ صحیحہ میں موجود ہے کہ پہلا مسلمان پہلا کلمہ خان سدھی کی اکبر پہلا نبی کا یار سدھی کی اکبر اور دوسری روایت کے اندر صحیح حلیث کی کتابوں میں کہ پہلا کلمہ خان مولا علی اب اس میں تطویر کیسے ہوگی ہمیں علماء نے اصطادوں نے ایک جناب امان طریقہ بتایا فرمایا بیٹا جب دو روایات آپس میں دونوں متزاد آ جائیں تو ان میں مطابقت پیدا کرو اب مطابقت کیسا ہوگی صحیح حدیث میں ہے اس میں ہے کہ پہلے سدھی کی اکبر ہیں تو ہمارے استادوں نے فرمایا اس میں مطابقت یوں رکھو کہ بڑی عمر والوں میں پہلے کلمہ سدھی کی اکبر نے پڑا ہے چھوٹی عمر والوں میں پہلے کلمہ مولا علی نے پڑا ہے پھر اگلی بات میں جملہ کہنے لگا ہوں سارے مجل کے سبحان اللہ کی صلاح لگا ہوگی چھوٹی عمر میں مولا علی پھر اگلی بات صحابہ میں پہلا کلمہ خان سدھی کی ہے اور نبی دی عالم ہے پہلا کلمہ خان مولا علی پہلا کلمہ خان کونہ بولیے مولا علی آئیے ذرا میں حوالے نہ پیش کر دوں سنن نسائی میں موجود ہے مصند آمد بن حمبل میں موجود ہے سنن نسائی کی اندر موجود ہے مجمعہ السبائل کی اندر موجود ہے مصند آمد بن حمبل کی اندر موجود ہے فضائل الصحابہ کی اندر موجود ہے مصند دارے کتنی کی اندر موجود ہے مصند حمیدی کی اندر موجود ہے مصنف ابن عبی شیبہ کی اندر موجود ہے علی زیعاب کی اندر موجود ہے مجمعہ السبائل میں امام عیسی نے اس کو نقل فرمایا ابن عساکر کی اندر موجود ہے عدرت سلمہ بن قہیر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ سمیتو علیہ میں نے خود مولا علیہ سے یہ بات سنی ہے پریشان ہو کہ میرے درستہ کو سننے تکریمہ کر رہے ہیں میں جنب بیعہ کروں مو بڑھا کے ذرا سبحان اللہ دی آوازوں چیانی بھائی حضرت سلمہ بن فہدر جیلہ اللہ تعالیہ آپ فرماتے ہیں کہ سمیتو علیہ میں نے خود مولا علیہ سے یہ بات سنی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے مولا علیہ سے یہ بات سنی ہے قدرابات سننی چیئے پھر سبحان اللہ آپ کو کہنے میں بڑی عصامی پیدا ہوگی حضرت مولا علیہ خود فرماتے ہیں کہ یہ قولو انا اولو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں علمے سے ہوں جس نے سب سے پہلے نبی پر ایمان لیا ہے مسند آمد میں عمد میں موجود ہے مسند دارے قدمی کے اندر موجود ہے دوسن دارے قمیتی کے اندر موجود ہے مسندی فقر عصام کی اندر موجود ہے مسند آمد میں عمد میں موجود ہے حضرت مولا علیہ فرماتے ہیں لوگو میں وہ پہلا پندہ ہوں جس نے نفی کے ساتھ کھڑے ہوگے سب سے پہلے نواد پڑی ہے